امان و علم القرآن امان و علم القرآن حور مقصورات فی الخیام حور مقصورات فی الخیام حور تنوین کے بعد میم تشتید ہے غنہ ہوگا مقصورات قافر قلقلہ ہوگا مقصورات فی الخیام تنوین کے بعد پھر فارہ ہے یہاں پر اخفہ ملغنہ ہوگا آوازناک میں جائے گی حور مقصورات فی الخیام حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان لَمْ يَطُمِثْهُنَّ اِنس لَمْ يَطُمِثْهُنَّ اِنس قَبْلَهُمْ وَلَا جَان لَمْ يَطُمِثْهُنَّ اِنس قَبْلَهُمْ وَلَا جَان اچھتا سنیئے يَطُمِثْهُنَّ طَوپَلْ قَلْقَلَا ہوگا نون پر غنہ ہے تشتید کی وجہ سے انس نون پر یہاں پر اخفہ ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد سین ہے قَبْلَهُمْ بَا پر قَلْقَلَا ہوگا کیونکہ یہ با حروف قلقلہ میں سے ہے وَلَا جَان بڑی مدھ سے کھینچیں گے اور اتھ کے بعد نون تشتید والا ہے اس کے ساتھ ملائیں گے آواز ناک میں جائے گی پڑھئے لَمْ يَطُمِثْهُنَّ اِنس قَبْلَهُمْ وَلَا جَان لَمْ يَطُمِثْنَّ اِنس قَبْلَهُمْ وَلَا جَان شباش شباش فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان مُتَّكِئِئِنَ عَلَاءِ حمزہ کو حمزہ ادا کرنا ہے عائن کی شکل نہیں دینی متقعین نہیں بلکہ متقعین على یہ عائن ہے حروف حلقی میں سے اس کو حلق سے ادا کریں گے على رف رفن را کو پر پڑیں گے رف رفن خود تنوین کے بعد خوا حروف اظہار میں سے ہے یہاں پر اظہار ہوگا وعبقرین با پر قلقلہ ہوگا عبقرین حسان پھر دوبارہ تنوین یعنی دو زیر اور اس کے بعد پھر حا حروف حلقی میں سے ہے یہاں پر اظہار ہوگا اب ملا کے پڑھئے متقعین على رف رف خود وعبقرین حسان متقعین على رف خود وعبقرین حسان شباہ 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 چپڑاہ فبی ای آلائی ربکو ماتو کذبان تبارک اسم ربکو تبارک اسم ربکو ذل جلال والاکرام دل جلال والاکرام والاکرام کاف پر قلقلہ نہیں ہوگا احتیاط کرنی ہے تبارک اسم ربکو ذل جلال والاکرام تبارک اسم ربکو ذل جلال والاکرام ناظرین سامعین آج کا سبق میں ہم نے سورة الرحمن کی آیت بہتر سے لے کر اٹھتر تک پڑی آئیے اب انہیں آیات کی تلاوہ سمات فرمائیے اعوذ باللہ للشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حور مقصورات في الخیام فبئی آلائی ربکو ما تكذبان لم يطمث هن انسون قبلهم ولا جان فبئی آلائی ربکو ما تكذبان متكئین على رف رف خبر وعبق حسان 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 فبئی آلائ ربکو ما تكذبان حسان ربکہ ذل جلال والاکرام صدق اللہ العظیم ناظرین سامین آج کے سبق میں ہم نے صورت الرحمن کی آیت بہتر سے لے کر اٹھر تک پڑی اور بعد میں آپ نے انہی آیات کی تلاوت بھی سمات فرمائی اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ